پاکستان طریقہ صاحب کی مشکلات جو ہے بڑھنے والی ہیں سنی تحاد کانسل نے خود کہہ دیا ہے کہ جی ہماری تو کوئی لسٹ ہی نہیں ہے سنی تحاد کانسل جو ہے اس کا کوئی بھی کانڈریٹ پورے سیلیکشن میں تھا ہی نہیں خیبر پختونکوا کی اسیمبلی وہاں پہ جو ہے بڑی دھنگا مشتی آج دیکھنے میں آئی مسلمیق نون کی اس رینما کے اوپر جوتا پھینکا گیا اور چیزیں پھینکی گئے یہاں تک ایک لوٹا بھی جو ہے وہ ان کی طرف پھینکا گیا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدیت کہوں گا ناظرین اس ویڈیو کے اندر پاکستانی سیاست کے حوالے سے اس سے جڑی کچھ عام خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک تو پاکستان طریقہ انصاف کی مشکلات جو ہے وہ لگتا ہے کہ بڑھنے والی ہیں اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کی تفصیلات تھوڑی دیر میں شیئر کروں گا اور وہ صرف اور صرف مقصود نشستوں تک نہیں ہے بلکہ اس کے اثرات جو ہیں آنے والے دس پندرہ دن میں آپ دیکھنا شروع کر دیں گے اس کے بارے میں بات کریں گے تو انڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا سبسکرائب کا بٹن آپ نے پریس کرنا ہے بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ساتھی ساتھ سب سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ کہ ہم لوگ ایک ڈونیشن ڈرائیو لے کے چل رہے ہیں لوگوں نے دل کھول کے جو ہے اس پہ اتیاد دیئے ہیں تقریباً پینتاریس لاکھ سے پچاس لاکھ اب تک ہم اس میں کٹھا کر چکے ہیں اور تقریباً ففٹی پرسنٹ ٹارگٹ کے قریب پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ رمضان سے پہلے پہلے اپنا باقی ٹارگٹ بھی جو ہے وہ ہم ضرور اچیف کر لیں میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ صرف آپ نہیں بلکہ اپنے جاننے والے دوستوں سے جس طرح آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرواتے رہے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کیجئے گا کہ پلیز اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہیں تو یہ بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں اس بینک اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ آپ ڈونیشنز جو ہے اپنے جمع کروا سکتے ہیں اچھا جی سب سے پہلی خبر معیشت کے حوالے سے اور معیشت کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ جی چین نے ابتدائی طور پر قیمت میں اضافہ کا مطالبہ کیا تھا تاہم اب تک اس نے حالیہ شرائط پر پاکستان کا دو ارب ڈالر کا کرز رول آور کرنے پر رضا مندی ظاہر کر دی ہے اور وزارت خزارہ نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ تیس مارچ کو ادا کیے جانے والے دو بلین ڈالرز کی ادائیگی کے مدت میں مزید توسیر پر مفامت ہو گئی ہے اس حوالے سے چین کے سفارت خانے کی جواب کا انتظار ہے اس وقت پاکستان اس قرض پر سات آشر یا ایک فیصد کی شرح سے ادائیگی کر رہا ہے حکام نے بتایا کہ چین نے غیر رسمی طور پر قرض رول آور پر رضا مندی ظاہر کر دی اور اب وزارت خزانہ بازابتہ جواب کا انتظار کر رہی ہے تو یہ ایک گوڈ نیوز ہے کہ پاکستان کو جو یہ پیسے واپس کرنے تھے اس کے اندر جو ہے پاکستان کو مزید اب ٹائم فریم جو ہے وہ مل گیا ہے اس کے علاوہ نگران وزیراعظم جناب وہ اسلامباد ہائی کورٹ آج پہنچے اسلامباد ہائی کورٹ میں بلوش طلبہ کی جبری گمشدگیوں کے مطالق کیس پر جسٹس موسیٰ نخترکیانی نے سمات کی اٹرنی جنرل منصور عوان نگران وزیراعظم کے ہمراہ اسلامباد ہائی کورٹ پہنچے نگران وزیر داقلہ گوھر اجاز بھی کمرہ عدالت میں پیش ہوئے اٹرنی جنرل نے دلائل کا آغاز کیا عدالت نے پوچھا کہ جی پرانی لسٹ کے علاوہ بھی نئے لوگ غائب ہیں اٹرنی جنرل نے جواب دیا کہ پرانے بارہ میں سے آٹھ لوگ غائب تھے جن میں ابھی تین رہتے ہیں نو افراد محکمہ انصداد دشترگردی یعنی یہ سی ٹی ڈی کی حراست میں تھے چار افراد کی بازجابی سے متعلق ہمیں مزید وقت درکار ہے چھبیس افراد لاپتہ تھے جن میں سے دو افراد جو ہے وہ اغوانستان میں ہیں عدالت نے درخواست گزار کی وکیل ایمان مزاری کو ہدایت کی کہ آپ کی لسٹ کے مطابق انہوں نے جو کہا وہ آپ کاؤنٹر چیک کریں اٹرنی جنرل نے کہا کہ نئی لسٹ جو دی گئی وہ اس وقت ان ٹریس ہے جلد ان کو ٹریس کریں گے عدالت نے نگرہ وزیراعظم سے مقالمہ کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ نگرہ وزیراعظم آپ نے ریکارڈ دیکھا ہوگا کتنے لوگ غائب ہیں کیا آپ نے ریکارڈ دیکھا ہے کہ آج چھبیسویں سمات ہیں ہم صرف بلوش طلبہ کی حد تک کیس دیکھ رہے ہیں ادارے قانون سے بالتر نہیں ہیں آپ نے عدالت میں پیش ہو کر ثابت کیا کہ آپ بھی قانون کو جواب دے ہیں نگرہ وزیراعظم نے عدالت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ہم تمام لوگ آئین کے اندر رہے کر جواب دے بھی ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں عدالت نے ہمیں بلایا اور ہم حاضر ہیں وزیراعظم نے کہا کہ بلوشتان سے تعلق ہے تو وہاں کے حالات کا مجھے بخوبی اندازہ ہے بلوشتان میں عام سٹرگل کا ہمیں سامنا ہے نون سٹیک ایکٹرز بھی انسانی حقوق کی خلاورزی کر رہے ہیں نون سٹیک ایکٹرز کل ادم تی ٹی پی ہو یا کوئی بھی وہ انسانی حقوق کی خلاورزی کر رہے ہیں انہیں نے کہا کہ عام سٹرگل کو نہ میں نہ اٹرنی جنرل نہ عدالت اور نہ ایمان صاحبہ اجازت دے سکتی ہیں بلوشتان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے نون سٹیک ایکٹرز پر رپورٹ تیار کر لی تھی سابق چیف جسٹس جب ریٹائر ہو گئے تو ان کو قتل کیا گیا کہ ہمارا چہرہ کیوں دکھایا گیا نگرہ وزیراعظم نے کہا کہ ہم نے ان کی منت سماجت کی کہ لاپتہ فراد سے متعلق ہمیں نام فرہم کریں کون احمق اور بے وکوف ہوگا جو جبری گمشدگیوں کی وقالت کرے گا جسٹس صاحب نے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم انوار اللہ کاکر نے کہا کہ اقوام متحدہ کا بھی ایک طریقہ ہے وہ پوچھتے ہیں کہ کون لاپتہ ہوا اقوام متحدہ والے پوچھتے ہیں کہ آپ جسٹس محسن اخترکیانی ہیں آپ لاپتہ ہو گئے ہیں جسٹس محسن اخترکیانی نے اس افسار کیا کہ آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ میں نے جبری لاپتہ ہو جانا ہے جواب میں نگرہ وزیراعظم نے کہا کہ میں مثال دے رہا ہوں میں انوار کا نام لے لیتا ہوں عدالت نے نگرہ وزیراعظم سے افسار کیا کہ کیا اس معاملے پر آپ قانون سازی کر سکتے ہیں نگرہ وزیراعظم نے کہا کہ یہ معاملہ بڑی سیاسی جماعتوں کو حل کرنا چاہیے ہمارے اداروں نے بڑی قربانیاں دی ہیں روزانہ اداروں کے جوان شہید ہو رہے ہیں روزانہ اداروں کے جوانوں کے بچے یتیم ہو رہے ہیں مگر ہم خاموش ہیں آئین پاکستان کا آرٹیکل پانچ مجھ سے غیر مشروط وفاداری مانگتا ہے عدالت نے ریمارکس دیئے کہ بلوچسان جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے سامنے اسلام آباد میں مثالیں موجود ہیں یہ متیع اللہ جان آپ کے سامنے کھڑے ہیں ان کو دن دہاڑے اٹھایا گیا ویڈیو موجود تھی بات ایک ہی ہے کہ سب کو قانون کی پاسداری کرنی چاہیے اور قانون کی خلاورزی نہیں کرنی چاہیے نگرہ وزیراعظم نے کہا کہ متیع اللہ جان کے ساتھ جو ہوا اس کا بھی مقدمہ ہونا چاہیے اس دوران کمرہ اداروں میں موجود ایمان مزاری نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ یہاں نگرہ وزیراعظم جبری گمشدگیوں پر نہیں انٹرائیجنسی پر بات کر رہے ہیں خود ریاست مخالف سرگریموں میں ملاوث ہے ہیومن رائٹس کمیشن اور دیگر اداروں کی رپورٹ موجود ہے کہ جمری گمشدگیوں میں پاکستان کا نمبر کیا ہے نگرہ وزیراعظم نے کہا کہ ایمان مزاری میری چھوٹی مہن ہے مگر ان کی رپورٹ سے میں متفق نہیں بین الاقوامی رپورٹ میں پاکستان سے آگے اور بھی ممالک ہیں میں نے ریاست کی بات کی ہے گمشدہ افراد کے لوائقین کے حوالے سے بات نہیں کی جس کو دیکھو ہمیں لوائقین کے نام پر لیکچر دے رہا ہے عدالت نے اٹرنی جنرل کو ہدایت دی کہ آپ نے مزید جو بھی دینا ہے دستاویزات کی شکل میں دیں جو لوگ بازیاب ہوئے ان کے گھر والوں کی خوشی کا کسی کو اندازہ نہیں ہوگا ایمان مزاری سے مقالمہ کرتے ہیں وعدالت نے کہا کہ آپ درخواست لائیں اٹرنی جنرل اور نگرہ حکومت کی کاوش سے لوگ واپس آئے ہمیشہ سے ہمیں گلا رہا کہ جو لوگ واپس آتے ہیں وہ کبھی عدالت نہیں آتے ہم نے کمیٹی کے ساتھ اٹرنی جنرل کو رکھا ہے تاکہ یہ خود معاملات کو دیکھیں عدالت نے اسلامباد سے لاپتہ محمد ریاض نامی شخص کی بازیابی پر ان کی درخواست نپٹا دی اور اس کے بعد جو ہے انواراللہ کاکٹ صاحب جو ہیں وہ کورٹ سے روانہ ہو گئے بعد میں انواراللہ کاکٹ صاحب جو ہے وہ میڈیا سے گفتو کر رہے تھے تو متیولہ جان صاحب جو سینئر صحافی ہیں انہوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے جبری گمشدگی کا دفاع کیا تو انواراللہ کاکٹ صاحب نے کہا کہ میں نے جبری گمشدگی کے نام پر ریاست پر لگے الزامات کا دفاع کیا متیولہ جان نے کہا کہ جو بازیاب ہوئے وہ کن کی تحویل میں تھے تو انواراللہ کاکٹ صاحب نے کہا یہ آپ پھر اسی الزام کو دھرانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ پہلے اپنے سوالات کو جب فریم کرتے ہیں برائے میری بیانی اس کو بھی سوچا کریں متیولہ جان نے کہا کہ سر آپ سے پوچھ کر تو سوال فریم نہیں کریں گے آپ بتائیں بندے کدھر تھے کس کے پاس تھے انواراللہ کاکٹ نے کہا کہ میں جب آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو آپ لڑنے کی کوشش کرتے ہیں ہم آپ سے عرض یہ کر رہے ہیں کہ یہ الزام ہے اور آپ اس کو الہمی حیثیت نہ دیں متیولہ جان نے کہا کہ یہ سی ٹی ڈی کے پاس نہیں تھے انواراللہ کاکٹ نے کہا کہ ہم کریں گے انکوائر جب انکوائر کر لیں گے کنکلوڈ کر لیں گے بتا دیں گے صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا کہ نگرہ حکومت نے کس آئین کے تحت نوے روز کے بجائے چھے ماہ گزارے نگرہ وزیراعظم نے کہا کہ جی انیس سو تیہتر کے آئین کے تحت جو ہے وہ ہم نے حکومت کی ہے اچھا جی اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل سیدہ آسیم منیر سے اے ایس پی سیدہ شہر بانو نقوی وہ یہ وہی اے ایس پی ہیں پولیس آفیسر ہیں جنہوں نے پچھلے دنوں لہور میں اچھرا کے اندر وہ جو ایک خاتون تھی جن کے لباس کے اوپر کافی اتراز ہوا تھا اور اس کے بعد وہاں پہ جو کراؤڈ تھا وہ مشتعل ہو گیا تھا اور اس کو جا کے انہوں نے ریسکیو کیا تھا بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا تھا ان کی جی ایچ کیو میں جو ہے وہ آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ان کو بلائے گیا تھا وہاں پہ انہوں نے اے ایس پی کی پیشاورانہ مہارت کو سراہا جنرل آسم مرید نے اے ایس پی شہربانوں کی ڈیوٹی کے دوران بے لاؤس لگن اور ایک غیر یقینی صورتحال پر قابو پانے میں پیشاورانہ مہارت کا مظاہرہ کرنے پر ان کی تعریف بھی کی اس کے علاوہ جناب ایک اور ڈیولپنٹ جو ہے وہ سینئر انگر آسمہ شرازی صاحبہ کے حوالے سے ہوئی آسمہ شرازی صاحبہ جو ہے ان کے خلاف قدار کرشی کی مہم چلانے کا بیسیکلی ایک معاملہ ہے الزام جو ہے وہ اے ایر وائی نیوز کے اوپر تھا تو اے ایر وائی نیوز کی عدالتی فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے پر توہین عدالت کی درخواس کی جو ہے وہ سماعت ہوئی یہ توہین عدالت کی درخواس آسمہ شرازی صاحبہ کی جانب سے دائر کی گئی تھی تو اسلامباد ہائی کورٹ کے جسس محسن اخترخیانی نے اس کیس کی سماعت کی تو اے ایر وائی کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے عدالتی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے پچاس ہزار روپے جمع کرانا چاہتے ہیں جو سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوگی آسمہ شرازی کے وکیل نے کہا کہ چوبیس گھنٹے ایک خاتون کے اقدار کشی کی گئی رقم کے ساتھ معافی نامہ نشر کرنے کا بھی حکم دیا گیا تھا جسس محسن اخترخیانی نے کہا کہ معافی تو معافی ہوتی ہے معافی بھی مانگ لیں تو اے ایر وائی کے وکیل نے کہا کہ کیس سپریم کورٹ میں مقرر ہو گیا ہے معافی سپریم کورٹ کے آرڈر سے مشروط ہوگی عدالت نے کہا کہ اگر آئندہ سماعت سے قبر عدالتی حکم معتل نہ ہوا تو معافی نشر کرنے کے فیصلے پر عمل کریں اور اس کے بعد کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ اٹھائیس مارچ تک کے لیے ملتوی کر دی گئے تو یہ معاملہ جو ہے وہ آسمہ شرازی صاحبہ اور اے ایر وائی نیوز کے درمیان چل رہا ہے اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے انے پندرہ مانسیرہ یہ وہی حلقہ ہے جہاں پہ نواز شریف صاحب نے الیکشن لڑا تھا تو ان کی انتخابی عذرداری کیس سے متعلق گزشتہ روز جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا وہ جاری کر دیا گیا الیکشن کمیشن نے نواز شریف کی درخواس خارج کر دی اور یہ کہا کہ جی درخواس گزار الیکشن ٹیبیونل سے رجوع کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن نے ریٹرنگ آفسر کو تین روز میں نتائج مکمل کرنے کا حکم دے دیا تو اس کو یہ ویسے پہلے بھی ان کے پہلے جب اس کی ہیرنگ ہوئی تھی تو ان کے وکیل نہیں آئے تھے نواز شریف صاحب کے بعد میں انہوں نے جدون صاحب اس کے بعد جو ہے وہ جب وہ آئے اس کے بعد اس کیس کی دوبارہ جو ہے وہ سماعت ہوئی تھی ان کا یہ کہنا تھا انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ جی ہمیں کئی پولنگ سیکشن کے ریزلٹ چھوئے ہیں ہمیں ملے ہی نہیں ہیں تو اب جا کے یہ فیصلہ اناؤنس کر دیا گیا اور ان کی درخواس جو ہے وہ مسترد ہو گئی ہے اس کے علاوہ شاموت قریشی نے سائفر کیس میں سزا محتلی کے لیے متفرق درخواس اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر کی اس میں موقف اپنایا گیا کہ افیشل سیکریٹ ایٹ کے سیکشن نو کے تحت دی گئی سزا میں سازش یا غداری ثابت نہیں ہو سکی ہے انہوں نے کہا کہ بطور سابق وزیر خارجہ سائفر کی فاظت میری ذمہ داری نہیں بلکہ پرنسپل سیکریٹری کی یہ ذمہ داری تھی سپرین کورٹ اس معاملے میں پہلے ہی درخواس ادار کو زمانت بعد از گرفتاری دے چکا ہے تو درخواس میں شاموت قریشی نے صدا کی کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے قانونی نقائز کی ویسے دو بار ٹرائل کلدم قرار دیا سابق وزیر خارجہ کو سزا ان کی موطل کر کے رہا کیا جائے اس کے علاوہ اسلامباد کی مقامی عدالت نے خاتون جج دھمکی کیس میں عمران خان کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا ہے عدالت نے عمران خان کی عدالت تلبیہ کے لئے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے سے مطلق دائر درخواس منظور کر لی اور عمران خان کو خاتون دھمکی کیس میں تلبیہ کے نوٹس جاری کر دیئے عدالت نے سپرٹینڈر انڈیالا جیل کو حکم دیا کہ آئندہ سماعت پر عمران خان کو عدالت میں پیش کیا جائے عدالت نے کیس کی سماعت تین اپرل تک کے لئے جو ہے ملتی بھی کر دی یعنی تقریباً اب آپ سوچ لیا کہ دو مہینے جو ہے یہ کام آگے چلا گیا ہے سوری تقریباً ایک مہینہ ایک مہینہ کیس جو ہے وہ آگے چلا گیا ہے اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آگے جانب سے مخصوص نشستوں کے لئے دائر درخواس پر سماعت ہوئی درخواس گزار کے وکیل محمد انام یوسف زہی نے صدا کی کہ ہم اس درخواس کو واپس لینا چاہتے ہیں کیونکہ اس حوالے سے الیکشن کمیشن میں بھی درخواس جو ہے وہ آلڑی زیرے سماعت ہے اس پر الیکشن کمیشن نے اب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے لہٰذا اس درخواس کو واپس لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ درخواس نپٹا دی گئی اس کے علاوہ میں آتا ہوں ابھی وہ میں مخصوص نشستوں کے اوپر بھی آتا ہوں وہ جو پاکستان طریقہ انصاف کا معاملہ جو ہے وہ کیا بنایا اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو ڈیویلپنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پکتنکوا کی اسیمبلی وہاں پہ جو ہے بڑی دھنگا مشتی آج دیکھنے میں آئی بیسکلی وہاں پہ نومنتخب ارکان نے جو ہے وہ حلف اٹھایا سپیکر مشتاق غنی صاحب نے وہاں پہ حلف لیا نئے ممبر سے تو اس سے اجلاس سے قبل جو ہے وہ شدید بنظمی وہاں پہ دیکھنے میں آئی انتظامیہ نے اسیمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے ایک ہزار سے زائد پاسس جو ہے وہ ایشو کیے ہوئے تھے تو بہت بڑی تعداد میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جو ہے وہ پاسس ایشو کیے گئے کہ وہ کراوڈ جو ہے وہ کنٹرول ہی نہیں ہو سکا پورا ایک مجمع بن گیا جو بیسکلی اسیمبلی ہال میں جو گیس کے لیے لابی بنی ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ دھکم پیل کے ساتھ زبرستی گستے ہوئے دروازے توڑتے ہوئے لٹلی وہاں پہ شیشے ٹوڑ گئے اتنا رشتہ وہاں پہ کہ لوگ وہاں پہ اندر داخل ہو گئے گنجائش اتنی تھی نہیں لوگ زیادہ تھے اور شدید بدنظمی دیکھنے میں آئی تو وہاں پہ ایسے افراد کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اندر گز گئے جن کے پاس ایکچولی پاسس بھی نہیں تھے تو وہاں پہ ایک مسلمی قنون کی خاتون رکن ہے سوبیا شاہد وہ جب ایوان میں داخل ہوئی تو ان کے ہاتھ میں انہوں نے گھڑی پکڑی ہوئی تھی اور گھڑی لیتے ہوئے جو ہے نا وہ اندر داخل ہوئی اب گھڑی جو ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کی جو توشہ خانہ کیس کا وہ جو گھڑی کا معاملہ ہے وہ ایک قسم کی ان کی چھیڑ بن گئی ہوئی ہے تو وہ ڈیلیبیٹلی وہ گھڑی لیتے ہوئے جو ہے اندر آئیں جب وہ اندر آئیں تو وہ جب پورا کراؤڈ بیٹھا ہوا تھا وہ زیادہ تر پی ٹی آئی کا ہی کراؤڈ تھا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اوور ویلنگ میجورٹی پاکستان طریقہ انصاف کی ہے اس اسیمبلی کے اندر تو وہ کراؤڈ بھی جو ہے وہ تقریباً سارا کا سارا پی ٹی آئی کے سپورٹروں کا ہی تھا انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ آوازیں کسنا شروع کر دی مسلمیگ نون کی اس رینوما کے اوپر ان کے اوپر جوتا پھینکا گیا ان کے اوپر اور چیزیں پھینکی گئے یہاں تک ایک لوٹا بھی جو ہے وہ ان کی طرف پھینکا گیا شدیب بدنظمی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی تو بیلکل میں طب کوئی کسی قسم کا نظم و ضابط نہیں تھا اس اسیمبلی کے حوالے سے اور میرے خیال میں اس کی پوری جو دیکھئے پوری جو ذمہ داری ہوتی ہے نا وہ سپیکر خیبر پکتم کو اسیمبلی کے اوپر ہوتی ہے مشتاق غنی کیونکہ وہ کسٹوڈین آف دہ ہاؤس ہوتا ہے اس نے خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہاؤس کے اندر جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے لیکن وہاں پہ فری او فور آل تھا میں تب ہر قسم کی بدنظمی اور بدتمیزی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی اور کوئی روکنے ٹوکنے والا جو ہے وہاں پہ نہیں تھا نامزد وزیراعلا کے پی کے امین علی امین گھنڈاپور وہ بھی جو ہے وہاں پہ موجود تھے وہ عمران خان کی تصویر جو ہے وہ ساتھ لے کر آئے عمران خان نے سپیکر کے پی اسیمبلی کے لیے بابر سلیم سواتی کو جو ہے وہ نامزد کر دیا بیسکلی اس سے پہلے اسد قیسر کے بھائی کو جو ہے وہ نامزد کیا گیا تھا لیکن پتہ یہ لگا ہے کہ جی شدید احتجاج ہوا ہے خیبر پتنخواہ کے لوگوں کی جانب سے ان کے اپنے جو پارٹی کے لوگ ہیں انہوں نے اس کے پر اتراز کیا کہ جی اسد قیسر کے بھائی کو کیوں نومنٹ کیا گیا ہے تو لاس مومنٹ کے اوپر جو ہے وہ نام چینج کیا گیا اور بابر سلیم سواتی کو جو ہے وہ سپیکر کے طور پہ نامزد کر دیا گیا ہے کل سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے لیے جو ہے وہ انتخاب ہوگا خیبر پتنخواہ اسیمبلی میں اور موسٹ پرابلی وہ بڑے ارام سے جو ہے وہ یہ سلوٹ لے لیں گے تو آج خیبر پتنخواہ اسیمبلی سے ایک سو پندرہ راکین نے جو ہے وہ حلف اٹھایا ہے اور اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے بلوستان کے حوالے سے بھی بلوستان کی اسیمبلی کا بھی جو ہے وہ پہلا اجلاس ہو گیا ہے اور اسیمبلی سیکریٹریٹر کے مطابق سپیکر جان محمد جمالی جو ہے علالت کے باعث اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے اس لئے گورنر بلوستان کی جانب سے نومنٹخواہ بروک نے صوبائی اسیمبلی زمرق خان اچکزہی کو پیزائننگ جو ہے وہ نامزد کیا گیا ستاون نو منتقب اراکین نے رکنیت کا حلف لیا اور رکنے بلوستان اسیمبلی زمرق خان اچکزہی نے جو ہے وہ اراکین سے یہاں پہ حلف لیا ہے یہ پرسکون طریقے سے جو ہے یہاں پہ اور یہاں پہ بھی کل جو ہے وہ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے لیے پولنگ کی جائے گی اس کے علاوہ سابق وزیراعظم نواز شریف جو ہے وہ آج پارلمنٹ ہاؤس پہنچے اور وہاں پہ پارلمنٹ ہاؤس پہنچے وہاں پہ ساتھ ڈورہ شباز شریف نے ان کا استقبال کیا پتہ نہیں میرے خیال میں دوزار سترہ کے بعد جا کے نواز شریف جو ہے وہ پارلمنٹ ہاؤس آئے ہیں مطلب کتنے بن گئے تقریباً یہ تین اور چار سات سال کے بعد جو ہے وہ پارلمنٹ ہاؤس آئے تو حمزہ شباز بھی جو ہے وہاں پہ پارلمنٹ ہاؤس پہنچے گئے بسیکلی اور وہاں پہ مقصد یہ تھا کہ سب کے ساتھ ملاقات کر کے جو ہے وہ وزیراعظم کے لئے شباز شریف کو پارلمانی پارٹی جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ان کو نومنٹ کرے تو وہ نومنٹ ان کو کر دیا گیا ہے کل صبح دس بجے قومی اسمبلی کا اجلاس بلالیا گیا ہے صدر کی اپروول کے بغیر عارف الوی صاحب جو ہے وہ اس کے اوپر سگنیچر نہیں کر رہے تھے اسمبلی کے اوپر تو سپیکر نے جو ہے وہ خود اس اجلاس کو طلب کیا ہے اور اب یہ اجلاس منقض ہوگا اور کل موسٹ پرابلی جو ہے وہ سارے جو نئے ایمنیز ہیں وہ اپنا حلف اٹھائیں گے جس میں پاکستان طریقہ انصاف کے ایمنیز بھی شامل ہیں یعنی کہ سننی اتحاد کانسل والے اچھا جی اب آج میں ذرا میں وہ ڈیٹیل سے ذرا اس کے پر بات کرتا ہوں وہ جو پاکستان طریقہ انصاف کے لئے پرابلماتک سیچویشن ہوئی ہے مقصوص نشستوں کا معاملہ اب مقصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ یہاں پہ اجلاس وہ الیکشن کمیشن میں جو ہے وہ ہیرنگ ہوئی اور اس ہیرنگ میں بیسکلی اب صرف اور صرف مسلمی نون پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو اینمی بلکہ جی ایو آئی فے نے بھی بیچ میں شلانگ مار دی ہے کہ جی ان کو نشستیں نہیں ملنی چاہیے بلکہ ان کی نشستیں کہ ہمارا جو کوٹا بنتا ہے اس کے مطابق ہمیں دیا جائے ساری جماعتیں جو ہے نا وہ بیسکلی اس لائن میں کھڑی ہو گئی ہیں کہ جی یہ کوٹا ان کو نہیں جانا چاہیے بلکہ یہ کوٹا ہمیں ملنا چاہیے اس دوران بیسکلی ایک لیٹر ہے وہ ایک خط ہے جو سامنے آیا ہے یہ چھبیس فروری کا یہ خط ہے اور یہ بیسکلی سنی اتحاد کانسل کی جانب سے یہ لیٹر لکھا گیا ہے اور اس میں لکھا گیا ہے جی اس کے اندر بیسکلی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے سنی تحاد کانسل نے خود کہہ دیا ہے کہ جی ہماری تو کوئی لسٹ ہی نہیں ہے ہماری کوئی خواتین کی لسٹ نہیں ہے اور اس لیے جو ہے وہ سنی تحاد کانسل کا جو کلیم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ بیسکلی لیٹر جو لکھا گیا تھا وہ اس لیٹر کے جواب میں لکھا گیا تھا جو الیکشن کمیشن اور پاکستان نے بیسکلی بھیجا تھا سنی تحاد کانسل کو کہ آپ یہ بتائیے کہ وہ جو ایک قانون ہے کہ آپ نے کم از کم فائیو پرسنٹ کوٹا خواتین کینڈریٹس کا ہونا چاہیے آپ نے پورے پاکستان سے جب اپنے الیکشن کے لئے کینڈریٹس کھڑے کرنے ہیں تو اس میں پانچ پرسنٹ ٹکٹے جو ہیں وہ اپنے خواتین کو دینی ہے تو آپ بتائیے کہ آپ نے پانچ پرسنٹ کن خواتین کو ٹکٹے دی ہیں تو سنی تحاد کانسل نے آگے سے جواب دیا ہے کہ جی ہمارا کوئی کینڈریٹ الیکشن میں نہیں کھڑا ہوا تو ہم نے جب اس کو چیک کیا تو یہ بالکل حقیقت ہے کہ سنی تحاد کانسل کا ایکچولی واقعی کوئی کینڈریٹ جو ہے وہ الیکشن میں کھڑا نہیں ہوا سید حامد رزا صاحب زیادہ حامد رزا جو بیسیکلی ان کے سربراہ ہیں وہ بھی آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے بیسیکلی پی ٹی آئی کا ایک قسم کے وہ انہوں نے اس پر الیکشن لڑنا تھا لیکن چونکہ پی ٹی آئی کا بھی سیمبل نہیں تھا تو وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے اور ان کا جو انتخابی نشان تھا وہ تھا منار ٹھیک ہے جبکہ سنی تحاد کانسل نے کو جو الیکشن سیمبل دیا گیا ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانب سے وہ گھوڑا ہے تو گھوڑے کے نشان پر انہوں نے الیکشن نہیں لڑا انہوں نے منار کے نشان کے اوپر الیکشن لڑا تو سنی تحاد کانسل جو ہے اس کا کوئی بھی کینڈریٹ پورے اس الیکشن میں تھا ہی نہیں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ایکچولی جب الیکشن ریزلٹس آ رہے تھے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ٹیلیویشن سکرینز کے اوپر جو ہے وہ یہ لکھا جا رہا تھا کہ ایک سیٹ جو ہے وہ سنی تحاد کانسل نے جیتی ہوئے ایکچولی ٹیکنکلی سپیکنگ سنی تحاد کانسل نے کوئی سیٹ جیتی نہیں ہوئی سنی تحاد کانسل جو ہے وہ ٹیکنکلی سپیکنگ قومی سیبلی میں ہے ہی نہیں وہ جو صاحب زادہ حامد رضا صاحب ہیں وہ بھی ازاد حصیت میں یہ الیکشن انہوں نے جیتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ جو لیٹر ہے ایک تو یہ میں آپ کو ڈیٹیل بتا دی کہ یہ ان مقصود نشستوں کے حوالے سے نہیں ہیں بلکہ پانچ پرسنٹ جو کوٹے کے ٹکٹ ہوتے ہیں جو خواتین کو آپ نے دینے ہوتے ہیں یہ اس کے متعلق سوال تھا لیکن اس کے اندر یہ جو یہ والی لائن ہے نا جس میں یہ فرما رہے ہیں کہ جناب ہمارا تو کوئی کینڈریٹ کھڑا ہی نہیں ہوا ہم نے الیکشن لڑا ہی نہیں ہے سنی تحاد کانسل نے ٹیکنینی سپیکنگ الیکشن لڑا ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ سنی تحاد کانسل اس وقت آپ کی اسیمبلی میں موجود ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے پاکستان طریقہ انصاف کے لیے جو ہے نا وہ مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں بلکہ اس کے اوپر ایکچولی کامران خان صاحب نے بھی جو ہے وہ اس کے اوپر ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کر کے انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ عمران خان کی ایک اور فاج غلطی سنی تحاد کانسل میں شمولیت کی بھاری قیمت آت سنی تحاد کانسل نے پی ٹائی کو ہری جھنڈی دکھا دی اب سے تھوڑی دیر میں الیکشن کمیشن فیصلہ دے دے گا پی ٹائی درجوںوں مقصود نشستوں سے بھی ہاتھ دو بیٹے گی تابر توڑ غلط فیصلے پی ٹائی ایک بار پھر غلط حکمت عملی غلط اندازوں کا شکار ہو گئی یاد رکھیں عمران خان کے پنجاب اور کے پی کے اسیمبلیز تحلیل کرنے اور قومی اسیمبلیز اسیمبلیز سے استیفوں نے بھی پی ٹائی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا میں سمجھتا ہوں عمران خان کا آئی ایم ایف کو خط لکھ کر پاکستان پروگرام کو مشروط کرنے کا مطالبہ بھی نامناسب اور غلط ہے آئی ایم ایف پروگرام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں یہ پاکستان کی معاشی بقاہ کا معاملہ ہے غلطی کر رہے ہیں کامران خان صاحب بھی یہ غلطی کر رہے ہیں بیسکلی سننی تحاد کانسل نے پی ٹائی کو ہری جنٹی نہیں دکھائی پہ انہوں نے صرف اس خط کا جواب دیا تھا کہ بھائی ہم نے کوئی کینڈریٹی کھڑا نہیں کیا تو خواتین کو ٹکٹے دینے کا کیا سینس ہے تو ہم نے ہمارے تو کینڈریٹی کوئی نہیں ہے تو ہمارے پہ یہ رول لاغو نہیں ہوتا کہ آپ نے کس کو ٹکٹے دی یا نہیں دی تو لیکن ظاہری بار اس کا انڈریکٹ فرق یہ ہے کہ وہ ایکسپ بھی کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی کینڈریٹی نہیں کھڑا ہوا تھا ہم نے الیکشن ہی نہیں لڑا ایک قسم کا اس جماعت نے سنی تحاد کانسل نے دوہزار چوبیس کا ٹیکنیکل سپیکنگ الیکشن لڑا ہی رہی ہے اب آپ جب آپ نے الیکشن ہی نہیں لڑا تو کس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اب آپ جا کے یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جناب یہ سیٹیں آپ ہمیں دے دیں یہ پرابلم ہے تو مجھے نہیں پتا کہ کون پاکستان طریقہ انصاف کو یہ تجویز دیتا رہا یا یہ کیا کرتا رہا لیکن اس کی ویسے بہت بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان طریقہ انصاف اب ہو سکتا ہے مظہر ظاہری بات ہے اس کو چیلنج کیا جائے اور پاکستان طریقہ انصاف کے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ جی اس کو ہم آگے سپریم کورٹ میں جو ہے وہ چیلنج کریں گے دوسرا ایک اور خبر یہ کہ پاکستان طریقہ انصاف نے جو ہے وہ آئی ایم ایف کو باقاعدہ طور پر لیٹر لکھ دیا ہے روائٹرز نے ایکچولی اس کو ریپورٹ کیا ہے کہ جی پاکستان طریقہ انصاف نے وہ کل میں نے آپ کو بی لاغ میں بتایا تھا کہ انہوں نے لیٹر لکھ دیا ہے لیکن آئی میل کے ذریعے جو ہے وہ جواب دی میرے خلق میں بھیجا گیا ہے لیکن آئی ایم ایف کی طرف سے کسی قسم کا کوئی جواب جو ہے وہ آگے سے نہیں آیا ہے میں آلیڈی میرے خلق میں اس کے اوپر میں جو ہے وہ بتا چکا ہوں کہ میرے خلق میں ایک بڑی ہی غلط قسم کی موف تھی اور اس کا حاصل وصول جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا بس ٹھیک ہے پروپیگنڈا کے لیے جو ہے وہ آپ سو دوائے اس کو استعمال کر لیں اس کا فائدہ جو ہے پولٹیکل فائدہ اس کا کم سکم کوئی نہیں ہے اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ